میں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے لیے وہ الفاظ کہتے تھے تو میں پیپلز پارٹی کیابینٹ کا حصہ تھا اور ہمیں پیپلز پارٹی کی کیابینٹ میں میں اور تو کسی کی بات نہیں کرتا سید یوسف رضا گلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب اور کمرزمان کائرہ صاحب میں تین پیپلز پارٹی کے مطبع نام لے رہا ہوں وہ تینوں کو پتا ہے کہ میری ریزرویشنز کیا تھی ایک جو سب سے بڑی میری ریزرویشنز تھی ریزرویشن تھی وہ ریزرویشن یہ تھی کہ آپ ان سے سیاسی طور پہ ہاتھ نہ ملائیں جمہوریت کے نام پہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی یہ جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں وہ خدا جانے کیا گٹ شوڑ تھا کیا ایجنڈا تھا مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کارہ صاحب سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ وہ ان کو کیا ہے باقی تو دونوں بہت سینئر ہیں کہ وہ کیا ہے اس کو آپ جمہوریت کا نام دیں اس کو آپ ایک دوسرے کو بچانے کا نام دیں تو اس وقت میرا یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا ورکر وہاں پہ اڑ رہا ہے اور ہمارے ورکر کے ساتھ زیادی کر رہی ہے پی ایم ایل این اس کو ہم کیا کہیں جا کے کہ یہ آپ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہمیں یاد دیں نا مشکل میں چارٹر آف ڈیموکریسی نے یاد آلتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کون سا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی is not for corruption چارٹر آف ڈیموکریسی is for the betterment of the people it's not for the saving the corruption تو میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ الیکشن ہوئی الیکشن پیپلز پارٹی پنجاب سے بری طرح وائپ ہوت ہوگی and probably forever لیکن میں آپ کو ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ الیکشن لڑکے ہار جاتے مگر ان سے ہاتھ نہ ملاتے تو پیپلز پارٹی کا وجود آج ہوتا پیپلز پارٹی کا وجود ختم اسی لیے ہوا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے نام پہ ان کے ساتھ مل گئے کرکے کرکے دوسری عرض یہ ہے کہ پھر انہوں نے مودی کا یار اور پتہ نہیں غددار اور یہ کا یا تو وہ مودی کا یار ہے نہیں اور اگر وہ مودی کا یار ہیں تو پھر آپ قربتیں کیوں بڑھا رہے ہیں بات یہ ہے سمسام صاحب ابھی میں اپنے پیڈیوسر کو کہوں گی کوئی بیسیوں فوٹیجز نکال لیں گے جس میں نواز شریف صاحب نے بی بی کے بارے میں کیا کیا اس سوال کی آپ کو بھی پتہ ہے نہیں میں ویسی ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر اس پہ کہیں گے کیوں ہاتھ ملایا یہ تو چلتا آ رہا ہے نہیں چلتا آ رہا ہے مگر چلتا ہمیشہ پیپلز پارٹی کے وجہ سے آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنا نقصان کر آیا دیکھیں نا بعض چیزیں ایسی ہیں جب یہ مات میں ہوتے ہو یا انڈر اوٹ ہوتے ہو وہ کرنے کی نہیں ہوتی مجھے پتہ ہے کیا کیا باتیں ہوتی نہیں مگر ہم چھوٹے لوگ تھے ہمیں وہ بڑی ارستو والی منطق سمجھ نہیں آئی جمہوریت کے نام پہ اطاعت آج بھی وہی ہو رہا ہے اس لیے اس لیے وہ وہ کہتے ہیں چاہنے والوں نے جب ہم سے اطاعت چاہی ہم نے آداب کہا اور اجازت چاہی ہم نے چھوڑ دیا کرو بھئی ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور اس نظریہ کے ساتھ رہنا ہے جو پاکستان کے غریب عوام کا ہو اور پاکستان کے غریب عوام کا ہوئی